چین نے کرونا ویکسین کی بڑی کھے پاکستان کے سپورٹ کر دی پاک فضائیہ کا خصوصی تیارہ ویکسین کی پانس لاکھ ڈوز لے کر آج وطن بافس مہنچے گا وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی آج اسلام آباد میں وصول کریں گے چین کے سفیر نونگ رونگ کا کہنا ہے کہ اپنے اہنی بھائی پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں فخر ہے چین پاکستان کو کرونا ویکسین پر اہم کرنے والا پہلا ملک ہے ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کی مرالاوار بحالی پہلی سے آٹھویں تک کلاسز بھی آج شروع ہو جائیں گی سکولوں میں کرونا سے بچاؤ کی تعدابیر اختیار کی جائیں گی بچوں کے لیے ماسک کا استعمال لازم بچے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے پر پرجوش حکومت کی طرف سے نوی جماعت سے اوپر کا تعلیمی سلسلہ پہلے ہی بحال کیا جا چکا پنجاب حکومت کا کرونا کے پھیلاو میں ایک کمی پر بڑا فیصلہ شادی ہال سمیت آؤٹڈور کھانے کی رات دس بجے تک پابندی ختم صبح بھر میں ریسٹوران رات دس بجے کے بعد بھی کھلے رکھے جائیں سکیں گے ایس سو پیس پر اٹھائیس فروری دو ہزار اکیس تک عمل درامت ہوگا محکمہ پرائمری ان سیکنڈری ہیلک کیر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پیٹرولیم قیمتوں میں لگتار پانچویں مرتبہ ازابا پیٹرول مزید دو روپے سکتر پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے اٹھاسی پیسے لیٹر مہنگا مٹی کے تیل کی قیمت تین روپے چوبن پیسے لائیڈ ڈیزل کی تین روپے لیٹر بڑھا دی گئی پیٹرول ایک سو کیارہ روپے نموے پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو سولہ روپے سات پیسے فی لیٹر مہنگا وزیراعظم کی منظوری کے بعد قیمتوں کا اطلاق ہو گیا حکومت دو ماں میں پیٹرول تیرہ روپے اکہتر پیسے مہنگا کر چکی مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اقدامات کے نتائج آنے لگے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے معاشی شعبے میں اچھی خبریں مل رہی ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس اور بنیادی افرات زر حالیہ دور کی کم ترین سطح پر آ گیا حسد عمر نے کہا مہنگائی کی شرعہ مسلسل نیچے آ رہی ہے جنوری میں مہنگائی کم ہو کر پانچ اشاریہ سات فیصد اور بنیادی افرات زر کی شرعہ پانچ اشاریہ چار فیصد رہی وزیراعظم کا عوام کی شکایات خود سننے کا فیصلہ وزیر اطلاع شبلی فراس کے مطابق عمران خان آج شام چال وجہ عوام سے خون پر خود بات کریں گے شہریوں کے سوالات کے جواب دیں گے شہری سفر پانچ ایک نو دو ایک سفر آٹھ سفر نو پر رافتہ کر سکیں گے عوام نے وزیراعظم سے شکایات کے حل کی امیدیں لگا لی حکومت کو فرق پڑ چکا ہے اب اس کے کرسی جو ہے وہ اس کے چولے ہی چکے ہیں اب ایک دھکا دینے کیا اور ضرورت اب یا آر یا پار انشاءاللہ اکتیس جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی محلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی ترٹی فرسٹ جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پرے گی اکتیس جنوری جب آئے گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر عزت سے جانے پر راضی نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ عوام کوئی اور فیصلہ کریں پی ڈی ایم کی ڈیڈ لائن گزر گئی کوئی استیفہ نہ آیا احتجاج کی نئی حکمت عملی کے لیے چار پروری کو اجلاس طلب حسد عمر کی الٹی ویٹم کے حوالے سے اپوزیشن پر کڑی تنقید کہتے ہیں اکتیس جنوری کا سنا تھا کسی کا استیفہ آنے والا ہے اپوزیشن نے جو استیفہ مانگے تھے وہ چھوڑے جو مو پر مارنے تھے وہ کہاں گئے ساد رفیق نے کہا حدف نہیں اکمت عملی تبدیل ہوئی ہے ملاوال بھٹو کچھ دن کے وقفے کے بعد سیاسی میدان میں پھر متحرک حکمرانوں پر تنقید کے تیر چلا دیئے ٹویٹ میں کہا حکومت کو باعزت طریقے سے گھر جانے کا موقع دیا لیکن وزیر آزم ڈیڈ لائن پر استیفہ دینے میں ناکام رہے حکومت کو سینٹ الیکشن میں شکست واضح نظر آ رہی ہے جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں پیڈیا میں جلاس میں لانگ مارچ اور تحریک ادم اعتماد زیر غور آئے کی نو لیک کے چھتیس لوگوں سے چوبیس عرب کی ارازی واگھزار کرائی گئی اب قبضے اور لوٹ مار کی سیاست نہیں چلے گی مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے تنقیدی بات کہتے ہیں کھوکر برادران سے ڈیڑھ عرب کی زمین چھوڑائی چوہدری تنفیر خورم دستگیر دانیال عزیز اور دیگر سے بھی ارازی واگھزار کرائی دھائی سال میں پنجاب میں مجموعی طور پر دو سو دس عرب کی ریکاوری کی اور آولپنڈی میں سیریز کے دوسرے ٹیس کے لیے تیاریاں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج پنڈی سٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس کریں گی کراچی سے آولپنڈی پہنچنے پر ہوتل میں کھلاریوں کے کرونا ٹیس کے لیے سیمپل لیے گئے دوسرے ٹیس میں چار پروری کو شروع ہوگا غزر کی منجمت خلطی جھیل پر سجا رنگا رنگ سے روزہ آئس فیسٹیول ختم ہو گیا ملک بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد آئس مقابلے دیکھنے غزر پہنچی اور اسے خوب سراہا دیکھتے ہیں میراج عالم کی یہ ریپورٹ زلہ غزر کے علاقے گوپس ویلی میں واقعے تین کلومیٹر لمبی سو فوٹ گہری خلطی جھیل سخت سردی میں جم کر کھیل کے میدان میں تبدیل ہو گئی محکمہ سیاہات اور سپورٹ بورٹ گلگت بلتستان کے زیرے احتمام منجمت جھیل پر آئس سکیٹنگ آئس ہاکی کے دلچسپ مقابلے ہوئے پیرا گلائیڈرز نے بھی اپنے فن کا مزاہرہ کیا اپنی نویت کے پہلے ونڈر سپورٹ فیسٹیول میں غزر کے علاوہ ہنزہ اور نلتر کی آئس ٹیموں نے شرکت کی فیسٹیول میں ملک بھر سے سیاہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا سہر روزہ یہ فیسٹیول خلطی جھیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منقطت کر آیا گیا فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد سیاہت اور سرمایی کھیلوں کو فروغ دینا ہے دیفنس رایا گولف کلب میں مرہوم برگیڈیا ریٹائر حارون ملک کی یاد میں مہانہ میڈل میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں برگیڈیا سکندر نے سینئرز جبکہ علی شان نے امیچور کیٹیگری میں فتح حاصل کی دوہر سے فہیم امید دیفنس رایا گولف کلب میں زمین ڈاٹ کام کے اشتراک سے برگیڈیا ریٹائر حارون ملک کی یاد میں منتلی میڈل میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں گولفرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی جنرل ریٹائرڈ عمر فاروق برکی نے تقریب کا افتتاح کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بریگیڈیا ریٹائرڈ حارون ملک کا گولف میں بڑا نام ہے اور گولف کھیلنے والے ان کی خدمات سے بخوبی واقف ہیں یہ بہت آنر کی بات ہے کہ آپ کو آپ کے جانے کے بعد کو یاد کرے تو یہ میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ان کا نام دوبارہ گولف کے اس علاقے میں رایا میں دوبارہ سے گونج رہا ہے اور یہ جو ٹورنمنٹ ہے میچ کے اختتام پر جیتنے اور اچھی کارکرتگی دکھانے والے پلیئرز میں ان اماد بھی تقسیم کیے گئے کیمرمن تاہیر حسین کوکر کے ساتھ فہیم امین 92 نیوز لاہور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا بلا مقصد احتجاج دم توڑ چکا ہے ان کے پاس اب ماں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں سابت ہو گیا ہے کہ جھوٹ اور منفی سیاست زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی لاہور سے شاہ چوہلی کی رکورٹ وزیراعلا پنجاب ایک بار پھر اپوزیشن پر برس پڑے کہتے ہیں پی ڈی ایم کا بلا مقصد احتجاج دم توڑ چکا ان کے پاس اب ماں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں بچا غیر فطری اتحاد اپنے منطقی انجام کی جانے بڑھ رہا ہے سابت ہو گیا جھوٹ اور منفی سیاست زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ان لوگوں نے قومی مفادات کو یکسر فراموش کیا ہر موقع پر ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے والوں کو عوام مسترد کر چکے ہیں مشکل حالات کے باوجود ہم ترقی کی جانے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے شاہد چادری 92 نیوز لاہار